بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیویرز میرے پاس سوال ہے جی کہ سر اگر ہم ہینڈ یو یا کچھ غلط کاریاں کرتے رہے ہیں اس کا ویڈ داؤٹ میڈیسن ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے ویڈ داؤٹ میڈیسن ہم گھر پہ اپنی جو خوئی طاقت ہے توانائی ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں اس پہ آج میں ڈھٹیل کے ساتھ سمجھوں گا ایسے حضرات جو ویڈ میں دو سے تین بار غلط کاری کرتے رہے ہیں ہینڈ یو پہ رہا کرتے رہے ہیں یا کچھ ایسی ایکٹیویٹس کرتے رہے ہیں جو معاشرے میں صحیح نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تو ایسے حضرات کے لئے بہترین آج میں ایک لیکچر تیار کیا ہے اب ڈھٹیل میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ جو بھی آپ لوگ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی سوال جنم لے رہے ہیں انشاءاللہ ان کا تمام کا جواب ملے گا اب یہ ہے جی کہ اگر دو سے تین وار ویک میں ہینڈ جوب ہوئی ہے غلط کاریاں ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسے حضرات کے جو سب سے پہلے جو سائٹ فیکس آتے ہیں وہ کیا ہیں ایسے حضرات کے ایک تو آئی سائٹ ویک ہوتی ہے طبیعت میں چچڑا بناتا ہے مزاج میں بڑی چیننگ آتی ہے ٹالنس لیول بہت کم ہو جاتا ہے ویٹ گر جاتا ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے لیور صحیح فنکشن نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ یورن زیادہ آتا ہے یا ٹینچن وہم خوف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں ایسے حضرات ذرا درپوک طبیعت کی ہو جاتے ہیں خوف کو زیادہ اپنے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ریزنز ہیں اور بھی کافی اس کے پیچھے سائٹ فیکس ہیں لائک کہ میل انفیٹیلٹی کا مسئلہ بنتا ہے مضوع کہ سپم ویک ہو جاتے ہیں سپم کی جو موٹائل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں سپم کی پروڈیکشن کم ہو جاتی ہیں دیکھیں ہینڈ ڈوب کرنے سے جو کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیلریز بن ہوتی ہیں اب آپ نے معاشرے میں ایسے حضرات دیکھیں ہوں گے جو سیکشل اکٹیوٹیز زیادہ کرتے ہیں سیکشل اکٹیوٹیز زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کیلریز بن ہوتی ہیں اب ہم اس مقدار میں کیلریز نہیں لیتے اس مقدار میں اپنی غزہ کو منٹین نہیں رکھتے تو ویکنس آ جاتی ہے اب ایسے حضرات کا تو گھر پہ ہی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے صرف اپنی ڈائیٹ کو اچھا کر لیں اب ڈائیٹ کہہ لینے ہیں ہاں اس میں میری ایک شرط ہے کہ اگر جو حضرات جو دن رات ہی لگے رہتے ہیں بہت زیادہ ہی ہینڈ ڈوب کی ہے اور بالکل مردہ ہو چکے ہیں ان کا تو ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے اب جن میں کچھ تھوڑی بہت جان ہے تھرٹی سے فورٹی پرچانٹ ہے کبھی ایک بار مارننگ ایریکشن ہوتی ہے تو انہاں آزاد کے لیے ہیں یہ میری جو میں ڈائیٹ پر آنے جا رہا ہوں آپ نے صبح مارننگ میں چار سے پانچ وائٹ اگ لازمی لینے ہول اگ نہیں لینا مطلب اس کی زردی نکال دینی ہے وائٹ اگ لینے ہیں تین سے چار اور جو ایک انرجی ٹرنک ہے ہوں انرجی ٹرنک میں بتانا جا رہا ہوں انرجی ٹرنک میں آپ نے تین سے چار خجوریں پانچ سے ساتھ بیدان دس سے پندہ کشمش ایک چمچ تل سفید یہ بھی لینی ہے تو یہ اس میں کیلوریز فائیو انڈر سے سیون ہنڈر کی بیٹوین کیلوریز بنیں گی یہ والا انرجی ٹرنک لیں یہ انرجی ٹرنک اور وائٹ اگ کم از کم دو مہنے یوز کریں اس کے بعد ناشتے میں آپ خالی ساٹے کی روٹی کھائیں وائٹ آٹا نہ یوز کریں پیور گندوں کو آٹا لیں دپہر کو آپ پروٹینز کی شگل میں آپ کوئی بھی ریڈ میٹ لے سکتے ہیں وائٹ میٹ لے سکتے ہیں چھکنوں گے رکھا سکتے ہیں رات کو آپ ایک سا کھانا کھائیں دودھ کم کم ڈیلی ایک کلو پینا ہے اور دہین کا استعمال ایسے حضرات کو زیادہ زیادہ ہنڈر گرام کرنا چاہیے ہنڈر گرام سے زیادہ دہین ہی استعمال کرنا اور اس کے ساتھ ایسے حضرات کو بڑھانا دو سے تین لازمی کھانے چاہیے اب پتہ کیسے چلے گا جی آپ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ جو ڈائٹ ہے ہائی کیلریز والی ہیلڈی ڈائٹ ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے آپ کو پتہ کیسے چلے گا پتہ تب چلے گا جب آپ کو ویک میں ایک سے دو بار نائٹ فالونا شروع ہو جائے نائٹ فال تب ہی ہوتا ہے جب سپرم کی پروڈیکشن زیادہ ہو نائٹ فال تب ہی ہوتا ہے جب سپرم آور ہو جائے تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہو گیا مہینے میں چار سے پانچ بار ہو رہا ہے نائٹ فال اس کے ساتھ آپ اپنے سیمن کا ٹیسٹ کروائیں سیمن کے ٹیسٹ کروائیں سیمن کی پروڈ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک آئے گی اور اس کے ساتھ ٹیسٹر ٹون لیبل کا بھی ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کے ہارموز فائل سے اوپر اوپر ہوئے تو آپ کو کسی کسی ٹیٹمنٹ کی ضرور نہیں ہے انشاءاللہ اسی ڈائٹ سے ہی کبر ہو جائیں گے اگر آپ اپنا پروپر ٹیٹمنٹ چاہتے ہیں تو ہمارے کلینک کو ضرور بیزر کریں اس کے حوالے سے ہم نے کمپلیٹ ٹیٹمنٹ ترطیب دیا ہے رویل ایکس کورس رویل ایکس کورس میری ویب سائٹ پر منشن ہے اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو شکریہ ازاک اللہ اللہ حافظ